اسلام علیکم سامین محترم انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نصب سے دلک نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پریزگار ہے قرآنی تصور کے مطابق خاندانی نصب کی حقیقت میز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر انسان ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہارے لئے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ پریزگار ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے ذاتیں قبیلے اور خاندان میز بامی تعرف اور شناکت کے لئے مقرر کیے لیکن بلا شبہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں بیدا فرمائے تو یہ ایک عظیم شرب کی بات ہے چنانچہ کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کے معزز درین قریشی و حاشمی گھرانے میں جلوہ گر فرمایا جس کا آپ کو بجا طور پر فقر تھا مگر آپ نے انسانیت کا میار تقوی اور پریزگاری کو قرار دیا اور اس سمن میں خود اپنی ذات مبارکہ اور حیات مبارکہ کو نمونہ بنا کر پیش فرمایا ناظرین قدیم زمانوں سے انسان اپنے خاندان اپنی نسل اور اپنے اسلاف پر فقر کرتا چلا آ رہا ہے اور اسی فقر کی دھوم دھام میں برسغیر پاکوہن کا خطہ بھی کسی سے کم نہیں ناظرین اس خطہ سرزمین پر ہزاروں خاندان اپنی چیل پیل کے ساتھ عباد ہیں جو اس خطہ کے مختلف علاقجات کو اپنا دائمی وطن بنا کر دنیا کی رون کے لوٹ رہے ہیں یہاں پر بسنے والے افراد کے عباو اجداد نے کسی نہ کسی دور میں ضرور اپنا نام کمائیا جس کی جھلک ان کی اولادوں پر آج بھی صاف صاف دکھائی دیتی ہے اور یہاں پر بسنے والے خاندان اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ فقر کے ساتھ زنگی گزار رہے ہیں ناظرین انہی بڑے بڑے خاندانوں میں سے ایک بہت بڑا نام گندل قوم کا ہے اردو شائن کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گندل قوم کے بارے میں چاند منفرید اور دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کو استعمال کیجئے سامین آج سے تقریباً آٹھ سو سال پیش تر حضرت بابا فرید گانشکر رحمت اللہ علیہ اجمیر کے فیوز و برکات لیے ہوئے پاک فتن میں جلوہ گر ہوئے اور پھر آپ کی جلائی ہوئی شمعہ ہدایت کی روشنیاں گرد و جوار اور پھر پورے ہندوستان میں دور دور تک پھیلتی چلی گئیں آپ ہی کے فیوز و برکات سے سیوال، ویہاری، جنگ، سرگودہ اور گجرنوالا کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہی مسلمان ہونے والے قبائل میں گوندل قبیلے کا بھی مشرف با اسلام ہونا قابل ذکر ہے ناظرین کورووں اور پانووں سے منصوب شہر اجودن جانی پاک پتن رشد و ہدایت کا مرکز مانا جاتا تھا اسی شہر کے نواہ میں اجمیر سے ترک سکونت کر کے آنے والے ایک ہندو جٹ قبیلے کے لوگوں نے قیام کر رکھا تھا اور یہ گوندلوں کا قبیلہ تھا ناظرین گوندل قبیلہ جٹ قوم کی ایک زہلی شاہ ہے جو جٹوں کے ایک ناموار سفوت گوندل کے نام سے منصوب ہے اور گوندل کی تاریخ کے بارے میں مشہور روایات میں سے ہے کہ وہ پریتھوی راج چوہان کی نسل سے تھا بھرکیف ناظرین یہ آج سے تقریباً ساڑھے ساتھ سو سال پہلے کی بات ہے جب اس قبیلے کا سردار گھنو تھا جو گوندل کی نویں پشت میں سے تھا جہاں اس قوم کے نوجوان جری نڈر اور جابر قسم کے تھے وہیں ان کے بزرگ انتہائی سنجیدہ مزاج تھے کھیتی باڑی اس قبیلے کا پیشہ اور مختلف قسم کے مویشی پالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا بابا فرید گان شکر کے خلفاء اور مریدین گائے بگائے تبلیغ دین کے لیے ان کے پڑاؤں میں جایا کرتے تھے اور بابا فرید کے حکم کے مطابق اس قبیلے کے لوگوں کی زیافتیں بھی کرتے تھے مزید براں تعلیف قلوب کے لیے ان کے مال مویشی کے لیے چراغائیں بھی مہیا کی گئیں ناظرین گوندل قبیلے کا سردار گھنو بابا فرید گان شکر کی ان رواداریوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اور وہ بابا جی کے پاس اظہار تشکر کے لیے چلا گیا یوں قبیلے کے لوگ اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مبلغین آپس میں گھلنے ملنے لگ گئے اور آخر کار وہی ہوا جو ہونا تھا نگاہ کی تیغبازی سپاہ کی تیغبازی پر غالب ہوئی اور درویشوں کی نگاہ مست نے اپنا کام کار دکھایا اور سردار گھنو اگلی بار اپنے ساتھ دیگر امایدین کو بھی بابا فرید گان شکر کے دربار میں لے آیا اب وہ وقت تھا کہ یہ سب لوگ حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر خلفاء کے درمیان موجود تھے زمین پر دسترخان بچھا تھا سادہ جنگلی پھل ستو باجرے کی روغنی روٹیاں ساگ گڑ اور لسی وغیرہ دسترخان کی زینت تھی ناظرین جیک پروکار تقریب تھی بابا فرید کے خلفاء نے انتہائی مسلیت اور دانشمندی کے انداز میں مدوئین کو دعوت اسلام دی تو اس پر قبیلے کے سردار گھنو نے جواب دیا کہ وہ سب اسلام کی ان سب تعلیمات سے جو اب تک ان تک پہنچی ہیں بہت متاثر ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے قابل قدر رویے اور بلان کردار کو دیکھ کر اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے قبول اسلام کو پسند کریں گے لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی رکھتی کہ وہ صرف حضرت بابا فرید گانشکر کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے ناظرین گوندل قبیلے کے لوگ بلان حمدی اور قوت کے مالک تھے لیکن حالیہ حجرت کے بعد اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے اس لیے سردار گھنو نے فوری طور پر قبول اسلام کا فیصلہ نہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلہ کسی مناسب ٹھکانے کی تلاش میں وستی پنجاب کی طرف چل نکلا حتی کہ گنجی بار ساندل بار کریانہ بار کے وسیع میدانوں کو عبور کرتا ہوا چک عالم تحصیل پھالیہ زلہ گجرات کے مذافات میں آٹھہرہ چک عالم میں آمد کے بعد کچھ دن پڑاؤ جمانے میں لگ گئے اور اسی دوران انہیں پتا چلا کہ بابا فرید گان شکر موزہ میلا جس کا موجودہ نام سرگودہ ہے کہ مذافاتی جنگلات میں چلہ کشی فرما رہے ہیں گوندلوں کے قبیلے کا سردار گھنو بابا جی کے اخلاق حسنا اور ان کی رواداریوں کو بھلا نہیں پایا تھا بلکہ ان کے اور ان کی مسلمان جماعت کے حسن کردار سے کچھ ایسا متاثر ہوا تھا کہ فیل حقیقت اسی وقت سے اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہو چپی تھی اس لیے یہ پتا چلتے ہی کہ بابا فرید جہاں سے بہت کام دوری پر موجود ہیں اس نے فورا اپنے قبیلے کے تمام سرکردہ حضرات کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بزاتے خود اسلام قبول کرنے کا پکہ ارادہ کر چکا ہے اور اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ قبیلے کے تمام افراد ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ مل کر چلیں ناظرین سردار گھنو کی آواز پر سب اہل قبیلہ نے یک آواز ہو کر لبیک کہا اور اس طرح سردار گھنو نے قبیلے کا وفد تشکیل دے کر بابا فرید کی خدمت میں روانہ کیا کہ حضرت خود قبیلہ کے پڑاؤں میں تشریف لا کر قبیلہ کے تمام مردوں عورتوں نوجوانوں اور بچوں سے اپنے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت لیں چنانچہ بابا فرید گھن شکر خود تشریف لائے اور ایک ہی وقت میں پورا قبیلہ ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا وہ زہر کا وقت تھا اور بابا جی سرکار نے خود ہی باواز بلند زہر کی ازان دی اور اہل قبیلہ نے اپنی پہلی نماز بابا فرید گھن شکر کی امامت میں ادا کی اور اس کے بعد بابا فرید نے ان سب کے حق میں دعا خیر کی اور یقیناً جے آپ ہی کی دعا خاص کا اثر تھا کہ آپ کے ان مقتدیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نسل ہا نسل تک امامت کے عظیم ترین رتبے سے سرفراز فرمایا آپ نے اس دعا خیر میں بطور خاص اہل قبیلہ کو بہترین ٹھکانہ کے مل جانے کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور بہت جالد اس نو مسلم قبیلے کو رہنے کے لیے مستقل ٹھکانے اور عزت و خوشحالی جیسی نعمتیں نصیب ہوئیں ناظرین گوندل قبیلے کے لوگ چونکہ مہمانداری وزہداری ملنساری اور عالی آدات و اتوار کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتے تھے اس لیے یہ لوگ بہت جالد مقامی لوگوں یعنی رانجوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں کامجاب ہو گئے رانجہ خاندان کے لوگ فالیہ سے لے کر سرگودہ کی سرحد تک ایک وسیع علاقے کے وائد مالک تھے رانجے بھی اپنی شان و شوقت میں گوندلوں سے کسی طرح بھی کامتار نہیں تھے اس لیے ان لوگوں کی دوستی خوب پھلنے پھولنے لگی اس دوستی کی وجہ سے ہی دریائے جیلم کے کناروں پر گوندلوں کے مال مویشی ازادی کے ساتھ چرنے لگے حالکہ بھیرہ کے نزدیک ہاتھی وینڈ زلہ سرگودہ میں گوجروں کا غلبہ تھا رانجوں اور گوندلوں کے اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں گوجر قبیلہ وہاں ترک سکونت کر کے منڈی بہاودین کے گرد و نواہ میں جا کر عباد ہو گیا اور واسو سحاوہ ان کے درمیان ہاتھ فاصل بن گیا ناظرین اس دوران گوندلوں نے گوجروں کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ گوندل بار کہلانے لگا ایک روایت کے مطابق بعد میں گوجروں نے دریائے جیلم کے کناروں کو خیرباد کہہ دیا اور اپنا ایک نیا شہر گوجرہ والا کے نام سے عباد کر لیا جہاں پر وہ مزید خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے کیونکہ اب وہ چناب اور راوی کے آبی زخیروں سے اپنے مال مویشی کو بہتر طریقے سے پال سکتے تھے بہرکیف سامین گوندلوں اور گوجروں کے درمیان عرصہ دراز تک دشمنی اور مخالفت رہی لیکن بعد میں بابا فرید گان شکر کے فیض سے ان کی دشمنی دوستی میں بدل گئی کیونکہ گوجر خاندان بھی بابا فرید کے ہاتھوں پر ہی مشرف با اسلام ہوئے تھے اس لیے یہ دونوں قبیلے اب پیر بھائی تھے اور دونوں قبائل بابا فرید گان شکر کے عقیدت مندوں میں شامل تھے اور یہ دوستی اتنی بڑھ گئی یہاں تک کہ اب دونوں قبیلوں کے آپس میں رشتے ناتے بھی ہونے لگے اور جو آج تک جاری ہیں یہی وجہ ہے کہ گوندلوں کے ایک خاندان جن کے ننحال گوجر قوم میں سے تھے گوجرانوالہ کے گردو نوا میں ایک مقام پر عباد ہو گئے اور اس بستی کا نام گوندلہ والا پڑ گیا اور یوں گوندل قبیلہ گوجرانوالہ گوجرات پھالیا منڈی بہاودین اور گردو نوا کے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا ناظرین اس قبیلہ کے کچھ بزرگان آج سے ساڑھے تین سو سال قبل ہجرت کر کے جیلم کے مضافات میں آباد ہوئے اور ان کی آئینہ نسلیں یہیں سے پروان چڑھیں گوندل قوم کے افراد عموماً ذہین، ہوش مند اور ندر واقع ہوئے ہیں جہاں مردوں کے یہ خسائل ہیں وہیں ان کی عورتیں خوبروئی شرم و حجہ، غیرت مندی، وفاداری اور سلیکشواری کی دولتوں سے مالا مال ہیں صدیوں پر محیط عرصے میں ان کے اصلاف نے شہروں کی نسبت دہاتوں کی زندگی کو ترجیح دی حصول رزق کے لیے بنیادی ذریعہ ذرات کا اپنایا سادہ اور کٹھن زندگی میں اکل حلال کو بنیادی اصول قرار دیے رکھا وسائل کے باوجود فنون و علوم کے حصول سے کبھی کوتا نظری نہ کی یہی وجہ رہی ہے کہ ان کے اصلاف کی زندگی میں امامت، نیابت، خطابت اور تبابت جکسان طور پر شامل رہی ہے بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہی وہ غیر معمولی صلاحیتیں تھیں جو معاشرے میں ان کے اصلاف کی عظمت کی پیچان رہی ہیں اپنے اپنے دہات میں جہاں تبابت سے لوگوں کو فیض پہنچایا وہیں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے بھی مرد و زن کے سینوں کو منور کیا ناظرین علم ان کے اصلاف کو نسل در نسل ورثے میں ملتا چلا آ رہا ہے آج کے زمانے میں بھی کسی ایسے گاؤں میں چلے جائیں جہاں گوندلوں کا کوئی گھرانہ باس رہا ہو تو یہ اصحاب عالم، امام، حکیم، خطیب اور مولم ہی نظر آئیں گے ان کے بزرگوں نے ہمیشہ شرافت، سادگی، راستی، حق گوئی اور پاکبازی کو اپنایا یہی وجہ رہی ہے کہ دہاتوں کی مجلسی زندگی میں ان بزرگوں کا سار ہمیشہ بلاند رہا کیونکہ دہات کے لوگ انہیں منصف، سالس، رابر اور آنما، قائد، استاد، مفتی، دانشوار اور عالم مانتے رہے ہیں اور بلا معافظہ ان کے گھروں کے خدمتگار رہے ہیں ناظرین گوندل قبیلے کی مزید کئی زیلی شاکے ہیں جن میں بوسال، چیمو، جسپال، طلع، گھگ اور سندرانہ شامل ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی